جی اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ آئی کی ویڈیو دبائی ازاد ویزے کے بارے میں ہے اور یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے دبائی ازاد ویزے کے بینیفٹ کیا ہے اس ویڈیو کے اندر میں اے ٹو زیٹ آپ کو بتاؤں گا آپ کو بتاؤں گا کہ دبائی ازاد ویزے کا ریٹ کیا اور آپ کو دبائی کا ازاد ویزہ کون سا لینا چاہیے جو آپ کے لیے بینیفٹ رہے گا اور آپ کو آپ جو انا دبائی سے یورپ ایزی لی جا سکتے ہیں اس میں کوئی شاک نہیں اگر پاکستان کی نسبت دبائی کے ساتھ ٹیچ کریں تو پاکستان سے جانا یورپ بہت زیادہ مشکل ہے اور دبائی سے جانا بہت ہی آسان ہے اگر دبائی کے ساتھ کسی اور کنٹری کو ٹیچ کریں یعنی کہ گلف کنٹری میں امان سعودی عرب یا بہرین اس میں سے کوئی بھی کنٹری آجے لیکن ان سب میں سے بیسٹ جو انا یورپ جانے کے لیے وہ دبائی ہے وہ کس طرح بیسٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ایک تو میری بات یاد رکھے کہ آپ نے جب بھی دبائی کا آزاد ویزہ لینا تو یہ سوچ کر مطل لینا کہ ہم ادھر جب دبائی میں جائیں گے اور کام کریں گے پیسے کمائیں گے تو دبائی کے آزاد ویزے کے پیسے بھی پورے کر لیں گے اور رزانہ پر منت جو انا ہم ایک لاکھ سے اوپر جو انا پاکستانی روپی کمالیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے دبائی میں جوب جو انا آزاد ویزے والے جو جوب ہیں نہ ہونے کے برابر ہے اس وقت کے آزاد آپ نے دبائی جانا ہے تو آپ یہ سوچ کر جائیں یہاں تو آپ بزنس کا ذہن لے کر جائیں یہاں آپ یورپ جانے کے لیے ذہن لے کر جائیں اس لیے آپ جو انا دبائی کا جو انا آزاد ویزہ پرچیز کریں اس کے علاوہ آپ آزاد ویزہ بلکل پرچیز نہ کریں اور ہم آزاد ویزے کی سروز دیتے ہیں آپ ہم سے جس وقت مرضی آپ کا دل چاہے تو بات یہ ہے کہ آپ کو کون سے آزاد ویزے پر جانا چاہیے نمبر ایک دبائی کے آزاد ویزے کی کیٹیکری تقریباً کو چار پانچ ہے یعنی کہ فری لانسر جیسے ویزے کو کہتے ہیں اس سے مین آزاد ویزہ کسی بھی کنٹری کا نہیں ہوتا ہے آزاد ویزہ یہی ہوتا ہے اس ویزے کا نام ہوتا ہے یعنی کہ جتنے بھی کمپنی کے ویزے ہوتے ہیں وہ سب کے سب فری ہوتے ہیں آزاد ویزے کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ویزہ پرچیز کر رہے ہیں آپ خود مختیار ہیں آپ کسی کے جو نہ انڈر آپ کو کام نہیں کرنا آپ آزاد ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کمپنی این او سی وغیرہ نہیں دیتی اگر آپ کسی میں پکڑے جاتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اگر پکڑے جاتے ہیں وہ آپ کو سزا بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ ڈپورٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو مین بات وہ یہ ہے کہ آپ کو ویزہ کون سا پرچیز کرنا چاہیے دبائی ازاد ویزہ اگر آپ نے پرچیز کرنا مین یہ آپ کوشی کرے کہ آپ کو اونر کا ویزہ لیں اونر کا ویزہ بھی مل جاتا ہے اس کی ویزہ کی کوسٹ جو آئیس وقت جو نہ تقریباً بارہ ہزار درم تیرہ ہزار درم جو اونر کی کوسٹ ہیں اگر آپ انجینئر یا مینجر کا ویزہ پرچیز کرتے ہیں تو اس کا ویزہ جو نہ دس ہزار گیارہ ہزار درم کے اندر نو ہزار درم کے اندر مل جاتا ہے اور اگر آپ جو لو کٹیگری پر نیچے آئے تو اس کا دیکھیں گے تو اس کا آپ کو ویزہ جو نہ سات ہزار سے لے کر نو ہزار تک وہ بھی مل جائے گا ٹھیک ہے پینٹسو کا بھی مل جائے گا ہر ویزے کی لگ لگ کٹیگری ہوتی ہے تو لیکن اس ویزے کا آپ کو بینیفٹ زیادہ نہیں ہوگا اس کا یہ ہوگا کہ آپ اس ویزے پر جو نہ یعنی کہ یہ جو اردگرد کی کٹری ہیں یعنی کہ چھوٹی کٹری جن کا ویزہ ہی زیل لگ جاتا ہے جیسے کہ آپ ملیشیاں سنگاپور تھائی لینڈ یہ ادھر آپ سکون سے جو نہ اپنی ٹریولی سٹری بنا کر مضبوط آپ کا پاسپورٹ بڑھ جگہ پھر آپ پاکستان آئیں پھر دوبارہ آپ جو نہ شہنجن کٹری کا یا یوکے یا کسی بھی کٹری کا آپ ویزہ پلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا منجر یہاں آپ کا اونر کا ویزہ لگتا تو اس ویزے پر آپ جو نہ امریکہ جا سکتے ہیں یوکے جا سکتے ہیں اسٹریلیا جا سکتے ہیں ایون کے آپ جو نہ نیوزی لینڈ تک جا سکتے ہیں کینڈا تک جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ نے تین چار کنٹری ویزر کرنی ہے اور آپ کا جو نہ آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ اچھی طریقے سے مینر کرنی ہے اگر آپ کسی کو ایجنٹ کو ہائر کر لیتے ہیں وہ ایک لگ بات ہے لیکن اگر آپ خود بھی کرنا چاہے تو خود بھی ہو جائے گا یہ آپ کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے لیکن دبائی کے اندر کافی ایجنسی ہیں والے کافی ایجنٹ ہے جو کام کر رہے ہیں اس سے جو نہ بہت اچھا برک کر رہے ہیں وہ تو آپ ان کے ساتھ ہیں تو جو بھائی ادھر مثلا جو نہ احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں جائے سائکو بن رہے ہیں تو ان کو میرا برادرانہ مشروع ہے یہ نہ سوچنا کہ یہ بھائی اپنا ویزا بیچ رہا ہے تو اس لیے آپ مجھ سے ویزا بلکل نہ لے لیکن میں نے جو آپ کو بتایا کہ یہ ویزا آپ نے لینا ہے ان میں سے کوئی بھی ویزا آپ لے لیں تو یہ آپ کے لئے اچھا رہے گا انجینئر کا لے لے یا اونر کا لے لے کس سے آپ کو ملتا ہے اس پہ جائیں آپ تو آپ جو ہنا یورپ جانا آپ کے لئے بلکل آسان ہو جائے گا اور سربیہ کی بات کریں اگر آپ لوگ کٹا کری کے ویزے پر بھی جاتے ہیں تو آپ کو سربیہ کا ہیزی لی ویزیڈ ویزا مل جاتا ہے دبائی سے تو آسانی ہے ہر طرف سے آسانی ہے باقی جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے لیکن پیسے اس میں بھی آپ کے اچھے خاصے لگنے ہیں یعنی کہ دس لاکھ رپیہ تقریباً آپ کا دبائی تک پہنچتے لگ جانا ہے پھر بعد میں جو آنا آٹھ نو دس لاکھ پہلے ہوتا تھا یہی ویزا جو آنا تین چار لاکھ پانچ لاکھ کے اندر ہو جاتا تھا کیونکہ پاکستان کی کرنسی میں وزن تھا اب وزن نہیں ہے اب ہمارے اوپر وزن ہے تو اس لئے ہمارے رپیہ کی قضر نہیں ہے بات یہ ہے درم ریٹ وہی ابھی جائے گئے بلکہ اپنا خیار کے دعاوں میں یہ رکھیں امید ہے کہ آپ کو مکمل ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں آئی تو پھر آپ کی مرضی اپنا خیار کے دعاوں میں یہ رکھیں اسلام علیکم